اسلام علیکم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو ایک انتہائی دلچسپ واقعہ سناتے ہیں ناظرین کہا جاتا ہے کہ خوراسان کا ایک بادشاہ شکار کھل کر گھر واپس آنے کے بعد تخت پر بیٹھا ہوا تھا تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں بادشاہ کے پاس ایک گلام نہایت عدب کے ساتھ ہاتھ باندھے کہڑا ہوا تھا بادشاہ کو سخت نیند آئی ہوئی تھی لیکن جب بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی تو ایک مکھی اس کی ناک پر بیٹھ جاتی لہٰذا اس خلل کی وجہ سے بادشاہ غصے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہی چہرے پر جا پڑتا اور وہ جاگ جاتا جب دو تین دفعہ ایسا ہوا تو بادشاہ نے گلام سے پوچھا کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کی پیدائش میں اللہ کی کیا حکمت پہنشیدہ ہے؟ گلام نے جواب دیا بادشاہ سلامت اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ بعض اوقات تمام تر طاقت ہونے کے باوجود ان کا زور ایک مکھی پر بھی نہیں چلتا کہتے ہیں کہ بادشاہ کو گلام کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنے اس گلام کو آزاد کر دیا اور اپنا ہی ایک مشیر مقرر کر لیا ناظرین اللہ تعالی کا مکھی کو پیدا کرنے کا یہی مقصد ہے یا نہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن گلام کے جواب نے بادشاہ کا زمیر تو جگایا ہی مگر ہمارے لیے بھی اس میں سبق چھوڑ دیا ایسے ہی ہمارے ذہنوں میں بعض دفعہ یہ سوال آتے ہیں کہ اللہ نے فلان چیز کو پیدا کیا اس میں اللہ کا کیا مقصد ہے؟ اس کا سادہ جواب یہی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا واللہو عالم اللہ بہتر جاننے والا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اس طرح کے اسلامی دلچسپ معلوماتی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرلیں شکریہ اللہ حافظ